موسیقی شیخ دکتور عبد الرزاق جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث عاظم عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ جب بغداد مولا میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر سیدنا ابو سعید مخرمی رحمت اللہ تعالیٰ کے مدرسے میں ایڈمیشنیہ وہاں آپ نے علم دین کو حاصل کرنا شروع کیا غوث عاظم رحمت اللہ تعالیٰ کے مدرسے کا نام تھا مدرسہ قادری یا یعنی قادری سلسلے سے وہ مدرسہ منصوب تھا بہرحال علم دین کا حصول چلتا رہتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ پانچ سو اکیس سنہ ہجری جب آتا ہے تو پانچ سو اکیس سنہ ہجری کے اندر غوث عاظم رحمت اللہ تعالیٰ اسی مدرسے کے اندر تدریس شروع فرما دیتے ہیں یعنی علم دین پڑھانا آپ پیچن کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی مدرسے کے اندر یہ غوث عاظم رحمت اللہ تعالیٰ کو اللہ نے شان عطا فرمائی کہ جہاں سے آپ نے علم دین حاصل کیا جس مدرسے سے آپ نے علم دین حاصل کیا وہیں پر آپ نے تدریس بھی شروع فرمائی وہیں پر لوگوں کو پڑھانا بھی شروع کر دیا بہرحال پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس مدرسے کے جو بانی ہوتے ہیں سیدنا شیخ ابو سعید مخرمی رحمت اللہ تعالیٰ لے ان کا وصال ہو جاتا ہے پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس مدرسے کی ساری باغ دور اس مدرسے کا سارا نظام غوث عاظم رحمت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اب اس مدرسے کو مزید آگے لے کر غوث عاظم رحمت اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں اور پھر اس مدرسے میں جب غوث عاظم تدریس شروع کرتے ہیں تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ستر ستر ہزار لوگ دور دور سے آ کر غوث عاظم کے درس میں شریک ہوا کرتے ہیں یہاں تک کتابوں میں لکھا گیا کہ اس مدرسے کی جگہ تنگ ہو جاتی ہے اس وجہ سے اس علاقے کے اگنیاں نے یوں کیا کہ عریب قریب کے جو مکانات تھے ان کو خرید کر مدرسے میں ازم کر دیا یعنی مدرسے کی توصیح کر دی اس طرح کئی میل رقبے تک جو ہے غوث عاظم رحمت اللہ تعالیٰ لے اس مدرسے کی تعمیر کو بڑھا دیا گیا مدرسہ بڑھا کر دیا گیا تاکہ لوگ جو ہے آئیں اور علم دین کو حاصل کریں غوث عاظم رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی تاثر تو کتبن فرماتے ہیں کہ میں علم دین کا درست دیتا رہا علم دین پڑھاتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے کتب بنا دیا کتبیت کے علا مقام پر فائز کر دیا تو ہمیں بھی علم دین کا درست لینا بھی چاہیے اور اگر اللہ نے ہمیں صراحیت اور توفیق دی ہے اس عابل ہیں تو درست دینا بھی چاہیے صلو علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم